لگاؤں صبحوں تک نہ بولو تو میں اپنے بات شاہلی کا نوکھاری نہیں ہوں مگر مجھے چبلہ کہنے دیں چبلہ کہنے دیں توجہ و لا شریک و مالک و خالق حسین عبد اللہ معبود مگر احسان کا بدلہ احسان ہے ماں نے پیٹے نیچنا جو حسین نیت کو ختم کرے کیونکہ جب تک حسین ظاہری وجود دک رہا اس نے اللہ اللہ کروائی اب جب تک اللہ ہے حسین حسین کوئی ہے بولنے والا آہا اللہ اول سے پہلے آخر کے بعد مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سلام حق ادا کر دیا بسی اللہ حیدری اللہ نے پیر ازاک شاہ جی اللہ نے قرآن میں بیٹے جائی کو والا بیٹھے تھوڑی اس کی آواز کھولنے اللہ نے قرآن میں نفس کی قسمیں بتائی ہیں یہ خاموشی نہیں ہے نفس کی پہلی قسم کا نام ہے نفسِ امارہ جو آپ میں ہم میں سب میں ہے جو انسان کو بری خواہشوں کی طرح متوجہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں نفسِ امارہ نفس کی دوسری قسم ہے نفسِ لواما جو برائیوں سے روکے نفس کی تیسری قسم ہے نفسِ زکیہ جو خود بھی پاک ہو دوسروں کو بھی پاک کرے آئے خالب تھا جو ہے اور نفس کی چوتھی قسم ہے آئیے ڈھوڑی بھائی نفس کی علی رضا جیتے رہے مولا آپ کو اسلامہ رکھیں نفس کی چوتھی قسم ہے نفسِ مطمئنہ توجہ توجہ نفسِ امارہ سب کے پاس نفسِ لواما ولیوں کے پاس نفسِ زکیہ نبیوں کے پاس اور نفسِ مطمئنہ صرف حسین کے پاس وجہ کیا ہے فرق کیا ہے میرا بیٹے کلب پاس آگے ہم اگر میتہ دیکھ رہے نہ جس سے آدم رضا پوچھے اسے اللہ کہتے ہیں جس سے نور رضا پوچھے اسے اللہ کہتے ہیں تو مجھے کہنے دو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جس سے رضا مانگے اسے اللہ کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہونے کی خود سنا دے اسے حسین آئے 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 تو جو ہے نا کیا کہنے آپ جی بس اللہ جی بس اللہ اللہ حق آپ جیتے ہیں آپ جیتے ہیں جیتے رہو کلبِ عباس اللہ زبان میں تحصیر دے یا رسول اللہ مولا آپ کو جیتے ہیں آج جشن ہے مگر جشن میں یہ نہیں کہا جاتا آج خیرِ معافیے بدتمیزی کا نام جشن بنانا نہیں ہے شریعت سے حد کے کوئی فیل کرنا جشن نہیں ہے میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا علماتِ شیفہ ماں ہیں سرکار سے پوچھا گیا مولا مومن کے زخمے اور دشمن اعلی بیعت کے زخمے کیا فرق ہے میرے مولا فرماتے ہیں جب ہمارا دشمن خوش ہو تو وہ شراب نوشی کرتا ہے جب مومن خوش ہو تو سجدہ شکا آئے 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 یہ فرق ہے نہیں کہ سیاہ کا یاد رکھنا جشن میں ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی غیر شریف حیل کرے نہ 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 بالکل اجازت نہیں کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے کوئی ناراضی ہوتا ہے ہو نہ ہو میرا باروہ راضی ہونا چاہیے میرے چودہ راضی ہونے چاہیے انسان کی خود نتیج کے لیے پڑھنے والے بازاری لوگ ہوتے ہیں نہ میری جان یہ ذمہ داری کا ممبر ہے اس میں ذمہ داری ہونی چاہیے مولا آپ کو زندگی دے صحت تے سلامتی دے یہ ازادار کا ممبر ہے گوئیوں کا نہیں ممبر حسین کی شکل بدل دی ہیں لوگوں نے معافی کے ساتھ دل دکھا ہے تو بات کر رہا ہوں ورنہ آپ کو بتا ہے میں کبھی ذاتیات کی بات نہیں کرتا چملہ سنیے گا میرے حسین ہیں نفس مطمئنہ ابھی تو مجھے اپنے غازی کا حملہ سوانا ہے وقت کے اندر میں نے اپنے بیٹے کو زیادہ بٹھانا بھی نہیں میرے یقینا بیٹوں کی طرح ہے ہمیشہ کلب بابا سلوی نے میری عزت کی ہے جناب سیدہ اس کی کبھی عزت میں فرق نہ نے جناب سیدہ آپ کو سامر کر میرے بیٹے لیزا چملہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو پتا ہے یہ ترمیمی بل پچھلے دنوں چلا بحمدللہ 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 لاکھ شکر اس اللہ کا سب سے پہلے باجوہ بھائی آپ کا بھائی کرامت اباس آواز اٹھاتا ہے پھر سب عمل میں آتے ہیں اور بحمدللہ لاکھ شکر اس اللہ کا اس بل کے حوالے سے ہم سارے ایک ہیں ہمارے علماء ہمارے فقہاء ہمارے خطباء ہمارے شعراء ہمارے بانی عزادار ماتمہ حسین کرنے والے سب ہم ایک ہیں ہم کل بھی ایک تھے ہم آج بھی ایک ہیں ہم دشمن کو خوش نہیں ہونے دیں گے ارے شیو ہوش کے ناخل رہو لوگ جزید پر ایک ہو رہے ہیں تم ہر ہی پر ایک نہیں آہا ایک اٹھے ہو جاؤ اپنی سبوں کو متحد کرو جسے پسند آئیے بات بولیں ہائے داری اگر مجھے کوئی شکوا ہے میں ہری رضا سے خود کروں گا کمرے میں کر لوں گا ممبر حسین پر نہیں ہسا لیں گے ہم پکڑیاں دشمن کو مہو کانا دو دشمن تمہارا کمینہ ہے مولا آپ کو زندگی دے سیدہ سلام رکھے دیکھو انہوں نے ترمیمی بل قلب عباس یہ جملے آپ کا بابا ہی کہتا ہے بیٹے جام مائک والا بیٹھے تھوڑی آپ کا ذہمت دے رہا ہوں بہت اچھا ہے ساؤنڈ سسٹم لیکن میں تھک ہوں تھوڑی بیٹا آواز کھولنا دن رات مولا کی ڈوٹی میں جملے ایسا کہوں گا جی ماشاءاللہ بہت بہترین ہو صبح تک نہ بولو میں لیکن نوکھ رہی نہیں جہاں تک کرامت با زہدر کی آواز چاہ رہی ہے اس سعودی عرب کے ٹوٹ پہ پل پل کا ترمیمی بل کے بہانے یزید کے اعترام کروانے والے بے اعتراموں کی اولادوں جو ڈال ہے وہ نہ بولے جب تک جب تک پاکستان کی دھردی بار ایک سیاہ بھی باقی ہے نہ ہم نے کل جزید کو منا تھا نہ آج جزید کو مانیں گے ہم سے صحابی منو شرابی نہ بنا توجہ ہے نا توجہ ہے آنی حق آنی حق آنی ہاتھ اٹھو جس کا ہے حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی آنی نارا حیدری سیدہ سرم سیدہ روم لئین اعظم چوتھا مصر آنے دو وہ جیسے میرے زاکر بیٹے کہتے ہیں نا اور میں اوہ شعر پڑا لگا جگر پھٹ کے بار آجا اللہ آپ کے جگر سلامت رکھے جگر پھٹنا کمال نہیں جگر میں اترنا کمال سیدہ سلامت مومنوں کے جگر سلامت نہیں مومنوں کے دل سلامت نہیں لئین اعظم ایک فیصلہ ہے شامل اعجاب بسم اللہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں لئین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا خائخہ شیعہ جھگڑا نہیں کرتے شیعہ گالی نہیں دیتے شیعہ کسی کے قتل کا فتوہ نہیں دیتے شیعہ عالم قوم لئین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا بنو امیہ کہ نسل تیری بس ایک شاہِ مشرکین میرا خدا کی لانت تیرا مکہتر خدا کی رحمت میرا نصیبہ مجھے تو منظور ہے یہ سعودہ یزید تیرا حسین میرا آئے خائخہ کوئی یہ بولنے والا آپ کی آپ کی داعت نیچے ہے میری آواز اوپر ہے ملاب کو سمجھ حسین لبیت حسین لبیت یا حسین اللہ باہمران شاہد کی اس محنت کو قبول فرمائے نارہی دری یہی چراب جلے گے تو روشنی ہوگی یاد رکھونی کشی اور ڈروگے پھر بھی مر جاؤگے میرے مولا امیر کائنات کا جملہ سنیں معذرت کے ساتھ جملہ نہیں فرمان جملے ہم جیسوں کے ہوتے ہیں میرے بازشاہ کا فرمان اقدس سنیں شہنشاہ علم کا پاکی زاہر شاک سنیں میرے بازشاہ فرماتے ہیں جناب سلمان ساتھ جا رہے تھے اور میں صدقے جاؤں صبح تک نہ بولو تو پھر باجوہ صاحب اس پاک ممبر پر نوکری کا فائدہ کیا ہے اللہ میرے بھائی براہ نقوی کو سلام ارک میرے مولا نے اشارہ کر کے کہا سلمان جی کلی مان ان قبروں میں کتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اس در سے نہیں حق بولے کہ کہیں مر نہ جائیں آئے آئے پتہ رہی کو غور کرے کے نہیں جو حق بولے گا وہ بھی مر جائے گا جو اس در سے نہیں بولے گا کہ کوئی گولی نہ مار دے مر اس نے بھی جانا ہے اگر جملہ میرے بیٹا تھوڑی اور آواز کول کلامتباز حیدری سارے جشن ایک طرف اپنا کلیجہ رکھنے لگا ہے پیر عمران شاہ کے اس تاریخی جشن سے میں مغربی سیدہ سیال کوٹ سے لے کر عریق کے آخری دشمندہ کیا رضع کر رہا ہوں مردے تم بھی ہو مردے ہم بھی ہیں کفن تمہیں بھی دیا جاتا ہے کفن ہمیں بھی لیکن فرق ہے تمہیں سپر دے خواہ کیا جاتا ہے ہمیں سپر دے ابو ترہ آئے خواہ بولو آنی کشی گا مولا سار مری باگ بی بی ایک بلندر سالباد پڑھی عالم حمد باہر بسو اللہ حسین کس بادشاہ کا نام حسین کس قوت کا نام ہے میں کبھی پمبر پہ دعوے نہیں کرتا ہوں مولانا جنب سیدہ آپ کو سلام رکھیں آدھلی کے پاکیزہ شیعہ جھومتے نہ جائیں جسموں کا دھمال ڈالنا کمال نہیں ہے آئے ہائے ہائے روحوں کا کھڑے ہونا کمال ہے روحوں کی پلندی کا نام اس کے حسین کربے پاس جملہ کہنے رکھوں مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دعا فرمائے جملہ بڑا باریک ہے کچھے سٹیشنوں سے شالی مار کی ترے گزر جاؤ جس کی توجہ جس کے شبِ آشور کے اندھیرے سے توحید کے چراغ روشنوں سے حسین کہتے ہیں آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا کوئی ہے بولنے والا آئے ہائے ہائے جو اپنی خون کی لکیر سے وہ میرے بھائی کی وہاں سے دادا جو اپنے لہو کی لکیر سے یزید کی نسل کا نشان مٹا دے آئے ہائے اسے حسین کہتے ہیں اگلا جملہ کہنے دو تم نے ہمیشہ میرے حسین کی مظلومی سنی ہے آج کرامت با زیدری شجاعتِ حسین پر جملہ کہنے لگا ہے ارے مجھے نہیں پتا ناؤ لاک کا لسکر ہے پانس کا ہے چھے کا ہے حتمی علماء جانتے ہیں میں طالب علم ہوں لیکن قلبِ اپاس یاد رکھو حسین کتنا دلے رہے خدا کی سنت ہے جو بڑی طاقت بن کر آئے خدا اب آفیل سے مرواتا ہے حسین بھی اللہ کا نمندہ ہے حسین نے کربلا میں تلوار نہیں اٹھائی بلکہ حسین نے اسخر اٹھا کر دنیا کو بتا دیا جس کا اسخر ناؤ لاکھ مار دے اللہ جانے حسین کیا آئے ہائے 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 تجو ایڈا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جو تھکے ہوئے ہونا بولے اللہ میں نے کر دی اعلان بابو جی کا کر دی اعلان بس اللہ بولا آپ کو سلام ایسا اتھائیوی رونا مردہ مردہ مولانا سلام ارکی معافی کے ساتھ سچ بولتا ہوں تھوڑا سخت آدمی کیونکہ خوشام دی جھوٹا ہوتا ہے از اتھائیوی رونا کبرچ بھی رونا اگہوی رونا رولانا بھی سیکھو حسین کے سیدہ یاد ہے تو علی کی ذرفہ کار بھی یاد رکھو آج میں نے بہت بڑے ملون کو جواب دیا ہے میرے یوٹیوب چینل قرامت با سہدی پر مولانا لال رمال والے نے کہا کہ بازاللہ یہ شہر غلط ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد اسے کہا یہ شہر غلط ہے میں نے کہا تجھے دوسرے شہر سے نہیں تجھے پہلے شہر سے تکلیف ہے تجھے پہلے شہر سے تجھے کہ اسلام قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے چونکہ تیرا پڑا مر گیا ان پر آہ تجھوے نا تجھوے نالا हیدری ابھی انہیا رکے رکے مولانا پرسو پرسو یونیورسٹی اسلام آباد پہ ماذ اللہ نقل کفر کفر نباشد یزید ٹی منایا گیا میم جشن پڑھے گیا ٹوبا ٹیک سنگ میں تو ایک بچے نے مجھے پرچی بھیجی آج جشن ہے جشن ایسا ہی پڑھا جا پیر زاگ شاہ جی اس نے پرچھے بھیجی کہہ دے کبلہ فلاں پروفیسر نے یومی یزید منایا اچھا جملہ بڑا باریک ہے پہلے احران ہوں گے نتیجہ بڑا خوصہ میں نے کہا بیٹا تو ٹھیک ہے اس نے منایا تو صحیح کیا وہ شیعہ دے کہہ دے کبلہ کیسے صحیح کیا آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ بلکل میں کہہ رہا ہوں کیسے میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ اپنے باپ کی برسی تو منایا گا میرا اللہ نے چھگانا میرا بارا نے چھگانا کہتے ہیں جی بلکل میں نے کہا ہر بندہ اپنے باپ کی برسی بناتا ہے اس نے یومی یزید بنا کر بتا دیا کہ کلمہ پڑھ کے بھی خون یزید کا آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی 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 نالا حیدری بعد ختم جو جس کی اولاد ہو اسی کا دن بناتا ہے مولا آپ کے سلامت رکھے سمائلِ حسینیت میں میرا حصہ ہو گیا ایک بلند تر سلمات بڑھے تو یہ اور ہوتا نا جدی طبیعت ناساس تھی جی بس حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں پاک بی بی آپ کو سلام رکھیں با جی مردہ پرست قومیں کبھی زندہ کی قدر نہیں کرتی ہم علی والے ہیں ہماری قوم زندہ ہے ہم اپنے قوم پر سلام بھیتے ہیں ہماری قوم اپنے خطیبوں کی قدر کرتی ہیں جملہ کہنے دیں سیدہ آپ کو سامر حسینیت میں میرا حصہ ہو گیا ہم کل بھی حسینی تھے ہم آج بھی حسینی تھے تو جو ہے گھڑی کا وقت دیکھیں ٹھیک پائی منٹ کے بعد میرا شہزادہ ممبر پہ ہوگا مگر جملہ سن لیں باجہ صاحب اللہ میرے بھائی کو عزت دے زندگی سے سلامتی دعا فرمائے جو جس کی اولاد ہوتی ہے نا اس کا یوں بولے زہرے مناؤ ہمیں کوئی اطراز نہیں مناؤ مگر ایک فیصلہ کرنا ہے اچھا دیکھیں کلب باز میں دعا دوں گا انہیں پر دعا لگے گی کیا فائدہ ایسے کوئی امام ماننے کا کہ تم مان کے شرمندہ ہو جاؤ آئے 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 تھوڑی بیٹا آواز کھول تم کہتے ہو سیاہ کافر ہیں آؤ پوری کائنات کا کفر میری جھوڑی میں ڈال دو لیکن میں ابو طالب نہیں چھوڑ سکتا ارے میں اپنے کفر پر شرمندہ نہیں ہوں تو اپنے کلمے پر شرمندہ تو جو ہے نا تو اپنے مسلمان ہونے پر حالانکہ کائنات کا معزز ترین کلمہ ہے کلمہ تیبہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے وہ مسلمان ہے اس کو کبھی کافر نہ کہو تو جو فرمائی آپ نے یہ خاموش نہیں ہے اسے کبھی حکم رسول اللہ ہے جو تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اسے کبھی کافر نہ کہو کیونکہ میرا کلمہ پڑا ہے یہ ہے کلمہ کی عزت یہ ہے کلمہ کی حرمت کہ جس زبان نے پڑھ لیا وہ میرے نبی کا امت ہی ہو گیا بس اتنا سا فرق ہے میری جان جو کلمہ پڑھیں اسے امت کہتے ہیں جو کلمہ پالے اسے ابو تعلیم کہتے ہیں تاجوہ نا تاجوہ نالا حیدری اب اس میں رکے 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 لیکن میں اپنی گفتگو میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کوئی بکواس نہ کرے کہ شیعہ ابو طالب کو رسول سے بڑھاتے ہیں جناب ابو طالب نے بھتیجہ نہیں پالا جناب ابو طالب نے رسالت کی حفاظت کی ہے نہیں غور کیا نہیں غور کیا مولانا کیا کوئی ایسا چچا دکھا سکتے ہیں مجھے سیال کو اور سے لے کے خیبر تک جو اپنے بیٹے کو تلوار کے نیچے لٹا دے اور بھتیجے کو بچا لے تھوڑا بولے میں نے جہداد کی خاطر چچا کے ہاتھوں بھتیجے قتل ہوتے ہوئے دیکھئے میں نے جہداد کی خاطر بھتیجوں کے ہاتھوں چچا قتل ہوتے ہوئے یہ چچا نہیں بچا رہا تھا یہ یہ خموشن ہے شریعت ابراہیم کا مبلغ کلمہِ تیبہ بچا رہا تھا آئے ہائے ہائے نگار کیا میرا رسول ہے کلمہِ تیبہ خموشن ہے نہ میں وہ موضوع سے اٹھا ہوں صرف ایک جملہ کہنا ہے توجہ ہے آپ کی جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ کی پروش کی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو تو بتایتا ہے بتیجے کو نہیں میں حاضر ہوا چھوٹی سے مثال بہت کم مثالیں دیتا ہوں کئی ضرورت پڑے دیتا ہوں امنانوکی صاحب میں حاضر ہوا میں دو موبائل تھے میں نے ایک بچے کو موبائل پکڑا دیتا بیٹا یہ موبائل پکڑو جیسے ممائلز ختم کرو واپس لے لوں جیشن ختم ہوا اب میں پریشان کیوں میں جسے موبائل دیا تھا وہ نہیں مل رہا تھا تو موبائل کہاں سے ملتا پیر عمران شاہ جی میں یہ محبت ہے کہ بھائی کہہ رہا ہوں ورنہ میں سید میرے آقا ہیں میں سیدوں کو کیسے بھائی کہوں پیر عمران شاہ جی نے کہا قرآن عباس جی باجوہ ساتھ تو میرے بھائی ہیں نا جی مولا آپ کا سلامتہ دکھے ان کی خاموشی میں بھی ایک قیامت ہوتی ہے آئے خائے توجو مجھے باجوہ بھائی نے کہا قرآن عباس بھائی مثال دے رہا ہوں سرکار پکا نہیں کر رہا میں نے کہا پریشان کیوں میں کہا بندہ غیب ہے کہا قبلہ جشن ختم ہو گیا بندے چلے جاتے ہیں میں کہے قبلہ اس کے پاس میرا موبائل ہے فوری باجوہ ساتھ نے کہا قرآن عباس موبائل کی بات نہیں میں پانچ دیتا ہوں میرے بھائیوں لیکن جسے موبائل دیا تھا اسے جانتے تھے کون ہے میں کہا جا نہیں یہ جانتے تھے کہ وہ امانتدار ہے کہ نہیں میں نے کہا نہیں تو قرآن قبلہ جب آپ جانتے ہی نہیں تھے وہ امین ہے کہ نہیں اسے موبائل کیسے دے دیا واقل کے یتیموں ایک لاکھ کا موبائل دینے کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ بندہ امین ہے کہ نہیں اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت رسول کو ابو طالب کو دیتے ہوئے نہ سوچا یہ امین ہے کہ نہیں کوئی ہے بولنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرین کا میدان جناب غازی پیاد میں پورا حملہ بھی نہیں پڑھو گا دیکھیں خطیب مولانا تشیفہ ماں ہیں میرے برادر عزیز ہیں خطیب کیا ہوتا ہے جو سنائے نا منظر دکھائے اب تک آپ نے سنا خاموشی سے اب انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھے چالیس ہجری یا انتالیس ہجری چلو دونوں روایت بروز جمعہ میں ساری باتیں میں نے نہیں کرنی یہ ذہن میں رکھنا کہ میں پاکوشی کھڑا ہوں سفین کا میدان ادھر کل ایمان میرے بادشاہ نے کہا کون ہے میرا بیٹا جو میدان میں لڑے گا اٹھارہ بیٹوں کے درمیان علی ایسے کھڑے تھے جیسے چودوی کے چاند کا تواف کرنے والے ستارے ہوں ہائے خائرہ میرے مالا کہا کونس ہے میرا بیٹا میدان میں جائے گا بیٹا تھوڑی عواز پہ جنابی حسنان کے پڑے تھے بابا میں جاتا ہوں دنیا نے میری رحمت دیکھی ہے علم دیکھا ہے آئے کلوار دیکھیں یہاں ہمارے لوگ جوش میں میں معافی چاہتا ہوں اسلام میرا حق ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چیز سکتا جوش میں خطیب پڑ جاتے ہیں زاکر پڑ جاتے ہیں علی بھرہاں نا 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 دوسری بیڑے پتر نہیں دوسرے رسول دے پتر توہین ہے بہت بڑی توہین ہے بہت بڑی علی کہہ نہیں سکتا تم میرے بیٹے نہیں بس فرق کتنا ہے علی کے جسمانی بیٹے ہیں نبی کے قرآنی بیٹے ہیں کہ جہدہ خونِ علی ہے باجی توہین ہو جائے گی اگر یہ کہے گے کہ علی کے بیٹے نہیں ہیں ہر جگہ علی فرماتا ہے انہاں حسین فرماتا ہے حسین ابنِ علی حسن ابنِ علی کون سمر ہے بیٹے حسن آگے پر یہ خاموشی نہیں جشن بننے لگا انشاءاللہ نہیں میرے شہزادی مجھے تیری گفتار پہ یقین ہے للکار پہ یقین ہے لیکن نہیں جنابِ حسین بھول بابا میں نہیں میرے شہزاد فخر ہے مجھے تشبہ آن بڑے جعفر بڑے عبداللہ بڑے یلی کے بیٹوں کے نام حاشم بڑے حنفیہ بڑے مالا نے کسی کو نہیں کہا ایسے دیکھنا میں ہی تو لباب رانشاہ جی وہ مجلس اور جشن کے حصول ہوتے ہیں مجلس ٹھنڈی مجلس گروم جشن گروم نا سمبھل کے بیٹھنا غدیر کا میدان نہ بنے سفین کے میدان میں تو میں حریقہ نوکھر ہی نہیں ہوں ابھی مجھے منظر بیان کھڑے دیں محسن ذکریہ اللہ آپ کی زبان میں تاثیر دے اللہ زیشان کی زبان میں تاثیر دے تھوڑی بیٹھا اور آواز بڑھا تیرا مائی پھٹے پیسے میں دوں گا چونکہ مجھے غازی کا جلال بتانا ہے علی نے سارے بیٹوں کے چہرے دیکھے سب سے آخر پہ گیارہ سال کے باس کھنا تھا جنابِ علی کی آواز ہے یہ باس جی میرا بابا کے درشنان کہا میرے قریب آ آ اولادِ امیہ کا کردے ستیانا آئے ہائے 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 تو جو ہے نا انہی آگے پڑا نہ نہ تھکے تھکے ہو بھی ابھی نہیں بس ختم کروں دو منٹ میں ختم کروں میں اشاروں کی زبان سمجھتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انتظامیہ سے ہمارا ٹائم ہے دیکھ لینا کری دو منٹ کے بعد جسم مکمل کر دوں گا علی کا شیر آگے پڑا بابا میں جننے کی اجازت ہے اب یہ جملہ میرا نہیں کبلا زرسین زہدی صاحب کا ہے علی نے توجہ تیر تالی سال کے علی نے گیارہ سال کے علی کا ماتھا چوم کے کہا جا بیٹا جا جنگ میں جا بابا کتنا لڑنا ہے کال تیری مرضی ہے کتنا لڑنا ہے کال تیری مرضی ہے زہدی صاحب کہتے ہیں ادھر علی کا بیٹا عباس گیا ادھر جبریل نازل ہوا نازل ہو کے کہتا ہے انی تو نے عباس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اللہ کہہ رہے دوسری کائنات بنا لو آئے 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 کوئی آئے بولنے والا تاجہ 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 رکھیں ابھی کہاں میں دو گھنڈے کا بھی خطیب ہوں دو منٹ کا بھی خطیب ہوں جب دو منٹ کے ہیں تو بس دو منٹ علی نے قریب بلائے جی بس اللہ اچھا بات ہوئے جی بس اللہ توجہ بھروائے مجھے ابنان بھائی اشارہ کیونکہ ٹائم گر توجہ تک قریب بلائے عباس میرے قریب مجھے نہیں امیت تھی میں تنی طاقت سے پڑھ رہا عباس قریب اپنا خود عباس کو دیا جب اللہ اپنا خود عباس کو دیا عباس کا خود میرے بچوں جوان چھپ رہے ہیں تو پتہ نہیں بولے گا کون قرائے کے لوگ تو بولتے ہیں علی کے شیعہ کو بولنا چاہیے میں لانت پھیجتا ہوں اس کمینے پر جو امام حسین کی مجلس یا جشن میں قرائے کے لوگ لائے میرے اللہ ہمیں ان چالی لوگوں سے پاک کر میرے پاک پر وردگار عباس کا صدقہ امام زمانہ کی تلوار چلے ان لوگوں پر جو آلیہ سے غداری کرتے ہیں تمہیں مولا پر یقین نہیں تجھے اپنی بھیق پر یقین نہیں پھر کیوں کرتا ہے اپنا خود عباس کو دیا عباس کا خود خود لیا اپنا کمر بند عباس کو دیا عباس کا کمر بند خود لیا اپنی زرفکار عباس کو دیا عباس کی تلوار خود لیا اپنے پہران عباس کو دیا عباس کے پہران خود نہیں ہے جب پورا گیارہ برس کا پاس چوانیس برس کا ری بن گیا نانا جو تھا گیا وہ نہ بولے جب گیارہ برس کا پاس چوانیس برس کا ری بن گیا پیر عمران شاہ جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے بندہ جو بولنے نہیں آیا اس وقت میں نے علی نے کہا جبریل ہٹ درمیان سے میرے بچوں تم بتاؤ ہم میں سے عباس کہوں نے علی کا آئے 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 عباس کون ہے آئے 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 کون ہے آخری چملہ العالم دیا آئے پہلی مرتبہ نا کلم عباس میں اپنے اشار پڑھا ہوں سچی مچی کے میں انڈیا کے شائروں کے شیر چُرا کر یاسی ازار نہیں لیتا مجھے بی بی نے خطابت سے زیادہ کلم اتا کی ہے پیر روزاک شاہ جی بڑے روحانی سید ہیں دعا ضرور کی جگہ عباس کو حسین کے باک بابا نے یوزین پہ سوار کیا علم دیا دعا دی غازی کو تلوار پیش کرنے لگے میرے بادشاہ نے کہا بابا تلوار نہیں چاہی بیٹھا جم کرنے چاہ رہے تلوار کیوں نہیں چاہی بابا میری لگوں میں خون ہے حیدر قرار کا آج میں دیکھتا ہوں اچھلنے اور ناچنے والوں کو دات دیتے ہو یا کھڑا ہو کے پڑھنے والے کو بھی بولتے ہو مولا آپ کو ساہنا میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے نمیمبر پہ کھٹ رکھا ہے میری لگوں میں خون ہے حیدر قرار کا جوان نہ بولے قیامہ تک دکھرے گا میری لگوں میں خون ہے حیدر قرار کا واری سوا میں جعفر ہو حمزہ کے وار کا بگوڑوں پہ کیا چلاؤں میں حیدر کی ظلفکار تابوں سے رون دوں گا لشکر گفار کا ہائے 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 توجہ انا مولا سلامت کی مولا سلامت کی نا 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 سناؤ شروع والا پتہ چلے نا نا لگا ہے مولا سلامت کی جشن میری لگوں میں خون ہے حیدر قرار کا واری سوا میں جعفر ہو حمزہ کے وار کا بگوڑوں پہ کیا چلاؤں میں حیدر کی ظلفکار تابوں سے رون دوں گا میں لشکر پیر عمران شاہ جی آپ کو بی بی سیدہ کا واسطہ اس سے پہلے کسی کتاب سے کسی علامہ سے کسی فہمہ سے جملے سنیں وہ قلبِ باستاد اور دعا حق نہیں ناکر کی محنت ہو بولنا ضرور غازی نے گھوڑے کو پہلا جلان دیا جلان کہتے ہیں چکر کو جبرائیل کی حرکت رکھی میکائل کی پرکت رکھی آسمان کا جلوہ رکھا زمین کا تلوہ رکھا دن دہارے سورج آسمان میں چھپ گیا جبریل کی آواز ہے سورج تجھے کیا ہوا ہے کہا چھپ کر جا جبریل جہاں ہاشمیوں کا چاند نکل آئے پھر سورج نہیں نکلتا ہائے 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 توجہ ہے نا یہ واحد چاند ہے جو تر میں نکلا مالا سلامت اکھے آپ کبھی یاد کرو گے کوئی خطئی پڑا کرتا تھا چاند نکلا ہائے ہائے لو جی آدھا منٹ سچی موچھی کا لیکن عمران میں یہاں بی بی کا سکتا اس آدھا منٹ میں غدیر کا آئی بوڑے جوان نہ نو تو پھر میں علی کا نو کر رہی نیسے تو علی کا ماننے والا کبھی بوڑا ہوتا ہی نہیں جسم کے ضعیف خیر ہے اللہ کرے شجرہ ضعیف نہ ہو شجرہ ضعیف ہو تو نبی اپنے جیسے نظر آتا ہے شجرہ سلمان ہو تو علیک اللہ ایمان توجہ ہے نا توجہ ہے غازی نے گھوڑے کو پہلا جلان دیا مالانا آپ سے دعا کی استداء ہے یوں کر کے علی کے شیر نے اگڑائی لی ہائے ہائے اللہ کے شیر کے شیر نے جملے چھوڑ دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے شیر علی جن ملی اللہ کے شہزادے نے اگڑائی ذرا تھت گئے غازی کھڑا کی رکاموں میں کھڑا ہوا پیر گلفام جس بندے کو مجھ پہ غصہ نہ بولے جو علی کے نو کرے اس پہ واجب ہے غازی گھوڑے میں کھڑا ہوا گھوڑے کوئے لگائی جو جو ذرا غازی کے گھوڑے کے قدموں سے مس ہوا کوئی یاکود بنا کوئی مرجان بنا کوئی غاز بنا کوئی یاکود بنا جو جو ہوایں گھوڑے سے مس ہوئی انہوں نے کعبہ سے گزر کے کہا تو کعبہ ہے تیری عزت کا سلام ہے لیکن ہمیں معمولی نہ سمجھنا ہم اس کے گھوڑے کا دواف کر گیا ہی ہے جس کے باپ نے تجھے کی ملا توچھو ہے نا ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کھڑا ہو کوئی نہ کھڑا ہو آئے ہاں آئے ہاں اللہ اکبر لیڈی چونکہ نام ہے قرامتِ عباس جی بسم اللہ غازی بادشاہ کا نوکر ہوں آپ جنگ پڑھنے نہیں لگا جنگ سنانے لگا ایک ہوتا ہے میمنہ ایک ہوتا ہے میسر ایک ہوتا ہے قلبِ لشکر پیر عزت شاہ جی جو قلبِ لشکر ہوتا ہے وہ درمیان ہوتا ہے انہوں نے گھوڑے بامران شبیدر جاتے سکڑی والے آدمی مولانا انہوں نے گھوڑے ایسے کھڑے نہیں کیے یوں کھڑے کیے گھوڑوں کی دیوار بنا اب جونا بڑا بری کہ اللہ کرے سمجھے ایک بندہ نام نہیں یاد بوڑا آدمی ہوں معافی دینا نام یاد میں نہیں ساری باتیں یاد نہیں ہو دی اس نے ایسے دیکھا کہتا ہے لگتا تو علی ہے میرے والا رہ سمجھا ابھی غازی کے چہرے پر نکار تھا کہتا ہے اس کا آنا اس کا لنکارنا اس کا حسب اس کا نصب اس کا کمال اس کا اعتدال اس کا کمال اس کی جرت اس کی بہادری لگتا تو علی ہے پر آری نہیں ہے ساتھ والا کہتا ہے کہتا ہے علی ہے پھر کہتا ہے علی نہیں ہے اس نے کہا جیسا بھی ہو علی کو مانو یا نہ مانو لیکن علی مرد ہے زبان کر لے تو پھر دوڑا نہیں کرتا پتا نہیں کو شمجھنا غازی نے خوئے 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 میرے پاک اللہ اگر کرامت با سیدری نے کبھی آل محمد کے ممبر پر اداکاری کی ہو تو اس کی بخشش نہ کرنا اور اگر آج میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کلیجہ مغبری سیدہ کے اس ممبر پر تیرے غازی کی شجاعت بیان کرتے ہوئے رکھ دوں تو پھر مجھے حمد دینا میرے مولا غازی شہنشاہ باجہ ساتھ دیکھ رہا ہے دیکھ کر سو میں ایسے قریبہ ایک گھوڑے یوں لگوئے تھے علی غزہ مجھنا دیکھنا گھوڑے یوں لگوئے تھے غازی شہنشاہ ایسی آئے میرے باجہ شاہ نے ایک حجاب اٹھایا دوسرا اٹھایا تیسرا اٹھایا چوتھا اٹھایا پانچوا اٹھایا اللہ کرے آپ کے دماغوں سے حجاب اٹھے جب ساتھوہ حجاب اٹھا اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے آئے 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 لسان اللہ کی آنکھ نے وہ سامنے جو گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں نا کلیب باجہ خوشی سے رو رہا ہے ایسے غازی نے یوں دیکھنا شروع کیا اللہ کا واسطہ سمجھنا میرے باجہ شاہ نے یوں دیکھنا شروع کیا یوں کیوں یوں رکھ 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 یوں جدھر چدھر خاسی آنکھ اٹھاتا گیا کمزور شجروں کے بہت سیدہ ستون چھکتے گا آئے 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 تا جو ہے نا غازی نے اپنے دلدل کو اشارہ کیا دیکھنا مردہ دلدل پیچھے اٹھا ایک سپاہی بلکل اقلی دماغی قوت کھو بیٹھا غازی نے اس سے نیزہ لیا گھوڑے کو پیچھا کیا دوڑتے ہوئے پاس آئے گھوڑے کی پسٹ میں غازی نے نیزہ مارا سوار بھی اوپر گھوڑا بھی اوپر باقی گہ دے بھاگو علی آگیا آئے 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 بھاگو ابھی رکنا 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 کوئی نہ کھڑا کوئی کھڑا نہ اسی اسی مجمع میں ایک ملون تھا نہ ہم یاد نہیں جب اس نے دیکھا نا کہ علی کا شیر جوش میں ہے اب مجھے مولا کے قسم کہنے نہیں پرے کھوڑتوں رضا کہا تو پھر کیا فائدہ بھوڑے جوان جب میرے بزرگ ہیں ان پر کوئی پابند نہیں باجو صاحب قومی ترانہ میں نہ ہوش کیا رہی تو میں عریف کے بھوکر نہیں یہ جو مان سے نکلاتا ہے یہ ساتھ ماں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پہلا ہے برخے والا اس نے برخہ پہنا دیکھا کہ ابباس کے کہر سے نہیں بچتا برخہ پہنا میرا شہنشاہ شیر اللہ کے شیر کا شیر گھوڑے سے نیچے اترا آئیستہ آئے مسکرہ کر کہا یہاں کیوں بیٹھی ہے نا 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 تھک گئے ہو یہاں کیوں بیٹھی ہے کہتے ہیں یا لی مجھے نہ مارنا پاس مجھے نہ مارنا میں چانتی ہوں حاسمی عورتوں پہ ہاتھ رہی اٹھаю دے میں چانتی ہوں حاسمی عورتوں پہ ہاتھ رہی اٹھا دے مجھے نہ مارنا مجھے نہ مارنا مجھے نہ مارنا غازی نے ہاتھ سے برخہ اتار کے کہا امہات کے خوف سے عورت بننے والے تو نے صحیح کہا ہے ہمارے مقابلے میں مرد آتے ہی نہیں ہے تو جو ہے نا دونوں ہاتھ بلند کر گئے آنی حق 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 آنی 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 بڑا بڑا سکھی سرداری کلندہ ما دین شمارا